ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا ہے ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیلی بربریت کا سلسلہ جاری ہے چاہے وہ غزہ ہو چاہے اس کے ساتھ بیروت ہو لبنان ہو اور اب ایران کی طرف سے اسرائیل کی جانب بیلسٹک میزائل داغا گیا ہے ترک میڈیا کی جانب سے یہ کنفرم کیا جارہا ہے جبکہ یہ بھی بتایا جارہا ہے کہ ایرانی میزائل حملے کے بعد اسرائیل میں سائرن بج اٹھے اس سے پہلے یہ الرٹ سامنے آیا ایران اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے ایک ہائی الرٹ جاری کیا گیا اور یہ ہدایات جاری کیا گیا ایمبیسی کے جانب سے جو ایمبیسی کے لوگ ہیں جو وہاں پر ایمپلائز ہیں اسرائیل کے اندر وہ اپنے آپ کو شیلٹرز میں چھپا لیں کیونکہ ایران ممکنہ طور پر یہ خبریں ہیں کہ ایران حملہ کر سکتا ہے اور اس خطشے کا اظہار کیا جارہا تھا ایران اسرائیل کے جانب سے ایران اسرائل کے خبر سامنے آئی ہے اور رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ ایران نے اسرائیل کے طرف بیلسٹک میزائل داغہ ہے یہی رپورٹ کیا جا رہا تھا کہ ایران بیلسٹک میزائل یا ڈرون حملہ کر سکتا ہے اور ابھی انیشلی جو انفرمیشن سامنے آ رہی ہے اس کے مطابق ایران نے اسرائیل پر جو حملہ کیا ہے وہ بیلسٹک میزائل کا حملہ کیا ہے کتنے بیلسٹک میزائل داغیں ہیں کون کون سے علاقوں کو حدف کا نشارہ بنایا گیا ہے حدف کون سے علاقے تھے اور کتنا نقصان ہوا ہے اس حوالے سے یہ اطلاعات ابھی سامنے آنی باقی ہیں لیکن ابھی اہم ڈیویلپنٹ یہ ہے کہ ایران نے اسرائیل کی طرف بلیسٹک میزائل داغ دیئے ہیں ترک میڈیا یہ بڑا دعویٰ کر رہا ہے اور ایرانی میزائل حملے کے بعد اسرائیل میں سائرن بچ چکے ہیں اور خوف وہاں پر اس وقتاری ہے لوگ بنکرز میں چھپ چکے ہیں اور لوگ شیلٹر میں جا چکے ہیں اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ جو اسرائیل کی جانب سے حملہ کیا گیا لبنان پر حملہ کیا گیا زمینی حملہ کیا گیا فضائی حملہ کیا گیا اس کے پیش نظری ایکسپیک کیا جارہا تھا کہ ریٹالی ایٹ کیا جائے گا اور یہ خبریں سامنے آ رہی تھیں کہ ایران ریٹالی ایٹ کرے گا ایران اس پر کچھ پلان کر رہے اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آج ہی کے دن اپسے کچھ دیر قبل امریکہ نے یہ الیٹ جاری کیا ہائی الیٹ جاری کیا گیا امریکہ کے جانب سے کہ ایران حملہ کرے گا اور ایسا ہی ہوا ایران نے بیلیسٹک میزائل حملہ کیا ہے اسرائیل پر کون سے علاقے کو نشانہ بنایا گیا ہے کتنا نقصان ہوا ہے اور مزید کیا حملے کیے جائیں گے نہیں کیے جائیں گے اس پر ایران کا موقع سامنے نہیں آیا تحال اور اس پر اسرائیل کا موقع بھی تحال سامنے نہیں آیا لیکن انیشلی آپ کو یہ بڑی بریکنگ نیوز دے رہے ہیں کہ حملہ کیا گیا ہے ایران کی جانب سے اور مشرق وستہ کے لیے یہ ایک خطرے کی گھنٹی ہے کہ اب معاملات کس جانب مزید بڑھیں گے اور کیا صورتحال آئے گی بلکل ایسا ہی اسرائیلی فوج کے جو ترجمان ہے ڈینیل پگارے وہ انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ کی طرف سے ہمیں الیٹ کیا گیا ہے کہ ایران کی جانب سے ممکنہ طور پر حملہ کیا جائے گا اور اسرائیل اپنے حلیف ممالک کے ہمراہ انتہائی چوکس بھی ہے اور یہ حبر اب آ رہی ہے کہ ایران نے اسرائیل کے جانب میزائل فائر کر دیئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اسرائیلی فوج نے اب یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ ایران کی جانب سے اسرائیل پر بیلسٹک میزائل دا کے گئے ہیں اور اس کے بعد اسرائیل کی صورتحال یہ ہے کہ یہاں پہ ایمرجنسی سائرنس بجائے گئے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایرانی میزائل حملے کے بعد اسرائیل میں ایمرجنسی صورتحال ہے اور لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقل ہونے کی ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں سائرن بھی بجائے گئے ہیں کیونکہ ایران نے حملہ کر دیا ہے ایران نے جواب دے دیا ہے اسرائیل کی جو بربریت تھی پہلا جواب ایران کی جانب سے اس کا دیا گیا ہے ایران کی جانب سے میزائل حملہ کیا گیا ہے اسرائیل پر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایران نے ایک سو دو میزائلز جو ہیں وہ دا گئے ہیں اسرائیل پر ابتدائی طور پر یہ اطلاع سامنے آئی ہے جس کے بعد اسرائیل کی صورتحال یہ رہی کہ وہاں پہ ایمرجنسی کی صورتحال ہے سائرن بجھ گئے اور لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقل کرنے کی ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں ایران کی جانب سے اسرائیل پر جو حملہ کیا گیا ہے اس کے بعد اسرائیلی صورتحال بھی آپ کو ہم بتا رہے ہیں ساتھی ساتھ آپ کو بتائیں کہ بیلسٹک میں زائل داگے گئے ہیں ایران کی جانب سے فیلحال یہ بتا جاتا ہے کہ تلعبیب اور بیت المقدس سمیت پورے اسرائیل میں سائرنج گونج اٹھے کیونکہ تیار تو تھا اسرائیل کیونکہ امریکہ کی جانب سے وارن کیا گیا تھا کہ ایران کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے حملہ کیا جائے گا اور اسرائیل اپنے حلیف ممالک کے ہمراہ انتہائی چوکس بھی تھا لیکن اسی دوران ایران کی جانب سے میزائل حملہ کیا گیا ہے اور اسرائیل جو ہے وہ بھی اس کو کنفرم کر رہا ہے کہ ایران کی طرف سے میزائل داگے گئے ہیں اسرائیل جس نے اپنی بربریت اور فیرونیوت کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے ایران کی جانب سے اب ریٹیلیٹ کیا گیا ہے اور ایران کی جانب سے بیلیسٹک میزائل داگے گئے ہیں کتنا نقصان ہوا کہاں پہ اور کتنے یہ میزائل داگے گئے ہیں ابتدائی طور پر یہ اطلاعات نہیں ہے لیکن فیلحال یہی اطلاع ہے کہ ایران کی جانب سے یہ بیلیسٹک میزائل داگے گئے ہیں اور اسرائیل اس کو کنفرم بھی کر رہا ہے اہم خبر آپ تک پہنچا رہی ہیں ایران نے اسرائیل کی طرف بیلیسٹک میزائل داگ دیئے ہیں جویریہ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے امریکہ کی جانب سے کہا گیا کہ اگر ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا تو اس کے سنگین قسم کے نتائج ہوں گے یہ بلکل ہے اب دیکھنا باقی یہ ہے کہ کیا یہ معاملات یہی پر رکھتے ہیں یا یہ معاملات بڑھتے ہیں اور پھر یہ بھی شرط رکھ دی گئی کہ اگر ایران حملہ نہیں کرتا تو پھر جنگ بندی کے جانب کچھ قدم جو ہیں وہ آگے بڑھائے جا سکتے ہیں لیکن اب کس نہج پہ صورتحال جائے گی یہ آنے والا وقت ہی بتائیں بلکل جنگ بندی کی تمام تر جو کوشش ہیں وہ دم توڑ گئی ہیں بلکہ جس کو روکنا تھا جنگ سے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ جنگ تو روکی نہیں بلکہ وہ جنگ مزید اسرائیل کی جانب سے بڑھائے گئی اسرائیل نے لبنان پر بھی حملہ کر دیا سینکڑو لوگوں کو وہاں پر شہید کر دیا گیا ان کے سربراہ کو حسن صلی اللہ کو وہاں پر شہید کیا گیا اور اس کے بعد اب یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ ایران اس پر ریٹیلیٹ کرے گا اب دیکھنا باقی یہ ہے کہ کیا یہ کاروائیاں مزید سامنے آنے جا رہی ہیں مشرق بستہ ایک اور جنگ کے بڑے پیمانے پر جنگ کرنے جا رہا ہے وہاں پر حلاب بگڑنے جا رہے ہیں یا یہ صرف ایک وارننگ ہے جو ایران کی جانب سے پہلے بھی دی جا چکی ہے اور اب بھی ایران نے اس طرح سے رییکٹ کی ہے یہ اب بھی دیکھنا باقی ہے لیکن انیشل انفرمیشن تو سامنے ہی آ چکی ہے جس کی تصدیق بھی اب کی جا رہی ہے خبر ایجنسی کے جانب سے کہ حملہ کیا گیا ہے اور اس کے مناظر آپ کو اس پر سکرینز پر بھی دکھا رہے ہیں کہ ایران نے اس طرح کی طرف بیلیسٹک میزائل داگے ہیں اب کون کون سے علاقے تھے اور کتنا نقصان ہوا کیا اس میں کیجولٹیز بھی ریپورٹ ہو رہی ہیں یہ چیزیں بھی سامنے آنی باقی ہیں لیکن امریکہ اس کے اندر اب کیا ریسپونٹ کرتا ہے اور دیگر ممالک جسا اگر ہم بات کریں روس کی بات کریں جو کہ ایران کا دوست ملک ہے اگر ہم بات کریں چائنہ کی جو ہمیشہ سے ہمیں چائنہ ایران کے ساتھ کھڑا نظر آئے مشکل وقت کے اندر وہ اس میں کیا رول پلے کرتے ہیں یہ انتہائی اہمیت اختیار کرے گا اور اس سے پہلے کیونکہ روس وہ ملک ہے جو آلڈی حالت جنگ میں ہے یوکرین کے ساتھ اور وہ یہ واضح کر چکے کہ امریکہ نے اگر اس میں اپنی انوالمنٹ کی اس جنگ کے اندر اگر ڈریکلی ہٹ کیا ایران کو تو ہم بھی اس جنگ کے اندر کوچ سکتے ہیں ولاد امیر پیٹن یہ بات واضح کر چکے ہیں اور ابھی یہ جو خبر ہے یہ ایک بڑی خبر ہے جو آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ ایران نے بیلیسٹک میزائل حملہ کیا ہے اور اب ایکسپیکٹڈ یہ ہے کیونکہ وہاں پر ہائلٹ جاری کیا گیا ہے امریکہ نے وارنڈ کیا ہے اس حوالے سے کہ مزید حملے بھی ایکسپیکٹڈ ہیں تو کتنی دیر تک وہاں پر خطرہ رہے گا اور وہاں پر اب اسرائیل کس طرح سے ریعت کرتا ہے ڈیفینس سسٹم وہاں پر کتنے فعال ہیں کیسا وہاں پر پرفارم کرتے ہیں یا پھر ایک بار پھر ہم دیکھیں گے کہ اسرائیل کا ڈیفینس سسٹم جو ہے وہ مکمل طور پر ناکام ہو جائے گا تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ابھی ایکسپور ہونی سامنے بہت سے سوالات ہیں جن کے جوابات ملنا باقی ہیں اور علی اگر ہم بات کریں تاریخ کے حوالے سے ہم اس کی ٹائمنگ کے حوالے سے بات کریں تو یہ بھی ایکسپیکٹ کیا جارہا تھا کیونکہ سات اکتوبر کو ایک سال مکمل ہونے والا ہے اور اسرائیل اس حوالے سے بڑا کانچس ہوتا ہے وہ تاریخوں کو لے کر بھی بہت زیادہ کانچس اور یہ ایکسپیکٹ کیا جارہا تھا کہ اس تاریخ کے لیے بھی شاید کچھ اس نے پلان کر رکھا ہے تو اس پلان سے پہلے ایران کی جانب سے اسرائیل پر حملہ ہو جانا اس کی ٹائمنگ کو لے کے بھی کچھ بڑے اہم سوال ہیں جنہوں نے جنم لیا ہے ایران نے اسرائیل پر جو حملہ کیا ہے کئی بیلسٹک میزائل دا گئے ہیں اور اسرائیل نے اس کو کنفرم بھی کر دیا ہے اس کے بعد مقبوضہ بیت المقدس بے اور اسرائیل کے مختلف علاقوں میں سائرن بھی بجائے گئے اسرائیلی فوس نے بتایا کہ ایران نے بیلسٹک میزائل دا گئے ہیں یعنی اسرائیل کی جانب سے بھی یہ کنفرم کر دیا گیا ہے جبکہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ شہریوں کو کچھ ہدایات جاری کی گئی ہیں محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایات دے دی گئی ہیں